یہ غریبوں کے لیے بڑے پسندیدہ ایک کام ہے کہ یہ ہمیں ایک بنی بنائی چیز مل گئی استعمال کے بعد ہم نے واپس بھی کر دی اور ہمارا فنکشن بھی اچھا ہو گیا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزمان ابتسام چوہ جری جو غریب لوگ اور مستحق لوگ اپنی شادیوں پر ڈریسز نے نہیں خرید سکتے جن کی ان کو خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی شہرمانی پہنوں دھولے کی خواہش ہوتی ہے دھولن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا لہنگا پہنے اس کے ساتھ تمام اسیسریز بھی پہنی جائیں لیکن وہ نہیں پہن سکتی تو ان کے لیے بہت بڑی خبرہ لہور میں ایک ایسی دکان موجود ہے اپنی دکان کے نام سے یہاں سے آ کر شادی کے لیے فری آف گوش ڈریسز لے سکتے ہیں اور اپنی خوشیہ دوبالہ کر سکتے ہیں یہ انیسٹیٹیو لیے ہمارے ساتھ مجود ہے ہم تو گفتو کو آغاز کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے یہ شروع کیا اور کیا سوچ کر ویجن کیا تھا ہمارے اس پاس بہت سے غریب فیملیز جن کے اوپر ہم تعلیم کا کام کر رہے ہیں جگیوں کے کوارٹروں میں رہنے والے ان کے ساتھ جو کنیکٹیڈ فیملیز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیزرونگ فیملیز ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کے چھوٹے چھوٹے ایوینٹس ہوتے ہیں ان کی خوشیاں ہوتی ہیں جو کہ وہ سیلیبریٹ نہیں کر پاتے تو ہمارے پاس جو ویل آف لوگ ہیں ان کے پاس گھروں میں بہت سے سامان ہوتے ہیں جو ڈم کی ہوتے ہیں سٹوروں میں پیٹیوں میں علماریوں میں تو شادی کے بعد یا بہت سے ایسے فنکشن کے بعد ایک دفعہ وہ ڈریس پہنا اور اس کے بعد اس کو علماریوں میں سٹور کر دیا تو یہ کونسپ یہی ہے کہ وہ لوگ ڈونیٹ کریں تاکہ ان کی چیزیں یوز ہو سکیں ایک دفعہ پہننے کے بعد وہ دوبارہ نہیں پہننا چاہتے ہیں کہ یہ تو اب سب نے دیکھ لیا ہمارے میسیجز فیس بوک اور وڈس ایپ وغیرہ کے تھو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ اس طرح کی چیزیں آپ ڈونیٹ کریں تو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں بہت کھلے دل سے ڈونیٹ کرتے ہیں اور یہ چیزیں جیسے برائیڈل ڈریسز ہو گئے شیروانیاں ہو گئیں یہ ایسے ڈریسز ہوتے ہیں جو کہ ایک ہی دفعہ پہننے ہوتے ہیں تو جب یوز ہونے کے بعد علماریوں میں پیٹیوں میں چلے جاتے ہیں سٹورز میں ڈمپ ہو جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ وہ ڈونیٹ کر دیں اور اس طرح سے پھر ہم ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی شادی وغیرہ ہے تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں تو وہ پھر ہمیں اپنے ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور پھر ہم سے لے لیتے ہیں اور یوز کرنے کے بعد واپس کر دیتے ہیں مہم بتائیے گا کہ کوئی آپ سے مغوانا چاہے جس کو ابھی تک اس دکان کا نہیں بتا تو وہ کس طرح آپ سے رابطہ کرتا ہے اور کس طرح وہ چیز یہاں سے لے کے جا سکتا ہے یہاں سے کوئی بھی کوئی گارنٹی ضرور ہونی چاہیے کیونکہ ان نون ہمیں پتہ نہیں کہ کون کیسا ہے کیا نہیں مطلب اس کی کیا نیات ہے لینے کی کوئی نہ کوئی گارنٹی ضرور ہونی چاہیے تو پھر ہم لوگ دے دیتے ہیں اور لوگ یوز کر کے ہمیں واپس کر دیتے ہیں لہور سے اگر باہر کی میں بات کروں تو ان کو بھی یہ سروس مل سکتی ہے وہ بھی آ کے لے جا سکتے ہیں جی جی بالکل آ کے لے جا سکتے ہیں وہ بھی اس طرح کی چیزیں لوگ آپ تک پہنچانا چاہیں تو وہ کس طرح پہنچا سکتے ہیں جی ہم سے رابطہ کر کے بھی لوگ بدن لہور ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور چیزیں بجوا دیتے ہیں ہماری وین جا کے پک کر لیتی ہیں ان کے پوائنٹ سے اور اگر وہ خود بھی بھیجنا چاہیں تو ہمارے ہیڈ آفیس میں بجوا دیتے ہیں موڈل ٹاؤن جے بلوک میں لیکن اگر آٹ آف لہور ہیں کوئی تو لوگ کنٹینرز وغیرہ یا پھر اس طرح سے بک کروا دیتے ہیں سامان ہم وہ جا کے لے آتے ہیں جیسے ڈیفرنٹ کارگو سرویسز ہیں تو وہاں سے بھی ہم لے آتے ہیں جب آپ نے شروع کیا تو کس قدر مشکلات تھی اب بھی یہ کہاں پہ کھڑا ہے اور آگے کہ کیا ویجن دیکھ رہی ہے کہ اس کو کہاں تک نیک کر جانے کا ایراد ہے میں نہیں سمجھتی ان کو مشکلات کہنا چاہیے اگر جذبہ ہے تو یہ سب کام تو پھر کرنے سے ہی کچھ عجر ملے گا بیٹھے بڑھائے تو کوئی خدا سے عجر نہیں ملنے والا ہمیں اگر کچھ جذبہ رکھنے والے لوگ اٹھتے ہیں تو ان کے پاس کام کرنے کے لیے بہت زمیدان ہے تو یہ والا کام جو ہے یہ غریبوں کے لیے بڑے پسندیدہ ایک کام ہے کہ یہ ہمیں ایک بنی بنائی چیز مل گئی استعمال کے بعد ہم نے واپس بھی کر دی اور ہمارا فانکشن بھی اچھا ہو گیا بہت سے غریب لوگ گرانے ایسے ہیں کہ وہ شادیوں کی اسی وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ ایک تو جہیز کا بہت بڑا ایشو ہے اور دوسرا کپڑوں کا ہے اور خوابتین کے لیے کپڑے تو بیس بھی بہت زیادہ مانی رکھتے ہیں کہ وہ شادی کے تصورت نہیں کر سکتی تو کیا کہیں گے ان کے لیے جی ویسے تو سادگی کا ہمیں حکم ہے لیکن ظاہر ہے یہ ایسے موقعوں پہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ خوبصورت لگنے میں ان کا جو بھی وہ سامان خریدے ہیں اور اس کے بعد اپنا چیزوں کو سب مہمانوں کے سامنے ایک اچھی طرح پیش ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ایک پروجیکٹ ہے غریبوں کا بھی اور جو ہمارے ویل آف جو میمبرز ہیں وہ بھی بڑا خوش ہو کے یہ چیزیں دیتے بھی ہیں اور یہاں سے وہ پھر لیتے بھی ہیں اپنے ملازموں کے لیے اپنے جو بھی اس طرح کے کسی کو دینے ہوتی ہیں یہاں سے آکے بہت سے لوگ لے کے جاتے ہیں ہم سے جی ناظرین ہمارے ساتھ میسیز ہمائیوں موجود تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ کس طرح وہ لوگوں کو یہ فسیلیٹیٹ کر رہی ہیں اگر آپ مستحق ہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ شادی کے ڈریسز آفورڈ نہیں کر سکتے تو آپ گھبرانے کی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اپنی دکان پر آئیے یہ مولر ٹاؤن میں موجود ہے جہاں سے ڈریسز لیجئے شادی کیجئے اور اس کے بعد ان کو واپس ضرور کیجئے اسے ایک ساتھ آپ نے میزوان اپتسان چودری کو دیجئے اجازت اور دیکھ تریئے ڈیلی پاکستان خدا حافظ